السلام علیکم دوستو کرونا وائرس کی وجہ سے اور تو کچھ نہیں ہو رہا لیکن بین بین والی گیم ضرور کھیلی جا رہی ہے یوکے میں ہواوی کے 5G کے ایکوپمنٹس کو بین کرنے کی ڈسکیشن کی جا رہی ہے انڈیا نے چائنہ کی 59 ایپس کو بین کر دیا ہے اور آج پی ٹی اے کی طرف سے بھی ایک بین کا نوٹیفکیشن آیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے میں ہوں سجاد علی ٹیک پیڈیا سے پی ٹی اے کا آج ایک نوٹیفکیشن آیا ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ بی گو لائیو کو انسٹنٹلی بین کر دیا ہے پاکستان میں اور ٹک ٹاک کو بھی وارننگ دے دی ہے پہلے ہم بی گو لائیو کو ڈسکس کر لیتے ہیں بیسیکلی بی گو لائیو ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے لوگ آپس میں ویڈیو چیٹ کرتے ہیں جس میں لوگ ہسی مزاک کرتے ہیں فن کرتے ہیں اگر یہاں تک ہی بات رہے تو اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے لیکن جو کچھ ہی یوزرز ہیں وہ ایسی پرفارمنس کرتے ہیں جو کہ پاکستان میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے پاکستان کی کلچرل ویلیوز کے خلاف ہے تو ایسی سیچویشن میں پی ٹی اے کو بی گو لائیو کے بارے میں بہت زیادہ کمپلینٹس آئی ہیں جس کے بعد پی ٹی اے نے بی گو لائیو کو پاکستان میں بین کر دیا ہے بی گو لائیو کو آپ پلی سٹور کے ذریعے ڈاؤنلوڈ تو کر سکتے ہیں لیکن یہ اس وقت پاکستان میں کام نہیں کر رہی ٹک ٹاک کے بارے میں آپ سب لوگوں کو پتا ہے پاکستان میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے اس میں بھی کچھ یوزرز ایسے ہیں مساروں کی بات نہیں کر رہا کچھ یوزرز ایسے ہیں وہ ایسی پرفارمنس کر رہے ہیں ایسے ویڈیو کلپس بنا رہے ہیں جو کہ پاکستان کی کلچرل ویلیوز کے خلاف ہیں بلکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے پاکستان میں تو پی ٹی اے نے گورنمنٹ آف پاکستان نے ٹک ٹاک کو وارن کیا ہے اور کچھ پالیسی میں چینجز کا بھی کہا ہے دوستو بیگو لائیو اور ٹک ٹاک کے ذریعے پاکستان میں بہت زیادہ لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں اور اب جیسے کہ بیگو لائیو کو پاکستان میں بین کر دیا ہے تو جو لوگ بیگو لائیو یوز کر رہے تھے ارن کر رہے تھے اس پلیٹ فارم کے دروہ تو اب ان کی ارننگ زیرو ہو گئی ہے اور اب جو ارن کر رہے ہیں ٹک ٹاک کے ذریعے ان کی ارننگ کو بھی ایک قویشن مارک لگ گیا ہے میں خود بھی پرسنلی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی پلیٹ فارم پاکستان میں بین ہو کیونکہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان میں لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں اب بیگو لائیو تو ہو گیا ہے بین اب جو لوگ بیگو لائیو کے ذریعے ارن کر رہے تھے وہ تو بیچارے اب زیرو پر آ گئے ہیں لیکن ٹک ٹاک کمیونٹی کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے وہ ان لوگوں کو ڈسکریج کریں جو یوزرز نیگٹیوٹی پاکستان میں پروموٹ کر رہے ہیں ان کے پاس ابھی ٹائم ہے ان لوگوں کو گائیڈ کریں اور ان لوگوں کو بتائیں کہ کسی اور ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنائیں کم از کم نیگٹیوٹی کو پروموٹ نہ کریں کچھ عرصے سے پاکستان میں بھی پپ جیر ٹیمپوریریلی بین ہے وہ ابھی تک ان بین نہیں ہوا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ بین کا فیوچر کہاں تک جاتا ہے اور یہ اوورال ملک کے لیے اچھا نہیں ہے دوسری جو کمپنیز ہیں دوسرے جو پلیٹ فارم ہیں وہ بھی اسی وجہ سے پاکستان میں نہیں آتے امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتی رہیں فیلحال کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ